پانچ چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو یہ پانچ چیزوں کے اوپر آپ لوگ اگر فالو کریں گے تو آپ کا چینل راتوں رات گروپ کرے گا اور آپ ایک اچھے یوٹیوبر بن سکتے ہیں اور اس پانچوں چیزوں کو گوھر سے سننا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل میں اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ راتوں رات آپ لوگوں کا چینل ترقی کرے گا تو شروع کرتے ہیں ناظرین اپنے ویڈیو کو سب سے پہلے سب سے پہلا چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس کا ضروری سٹنگ کیا اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے کم سے کم آپ لوگوں کو پانچ دس ویڈیو بنانا چاہیے اور اپنے چینل کا جو تیم ہوتا ہے یا کاتگری ہوتا ہے تو اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو اپنے چینل کے چننا ہے مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کا ٹیک چینل ہے تو ٹیک ویڈیو بنانا ہے اگر میوزک کا ہے تو میوزک اور بیلوگ اور بیلونگ کا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی کارٹگریہ اگر آپ لوگوں کا کوکنگ کا ویڈیو ہے تو آپ لوگوں کو پانچ چیک کوکنگ کا ویڈیو بنانا چاہیے تو اس سے کیا ہوئے گا کہ ناظرین آپ لوگ اپنے چینل کے تیم کو سلک کریں گے تو یوٹیوب کا مشین سمجھے گا اور آپ کے جو سبسکرائبر ہوں گے تو وہ سمجھ گئے گے کہ آپ لوگ اپنے مطلب چینل میں آپ جو کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کوکنگ کے بارے میں سکھا رہے ہیں یا آپ لوگ مطلب سنگنگ کے بارے میں سکھا رہے ہیں یا آپ لوگ بیلوگ دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ مثال کے طور پر ایک دن سبزی کا دکان کولیں گے اور دوسرے دن آدمی لوگ آپ کے دکان میں سبزی ہری دنے کے لیے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ مطلب بیکری کے سامان بجھ رہے ہیں تو بیکری کے چند لوگ اگر آپ کے چینل میں مطلب آپ کے دکان میں آکے کچھ سامان حریداری کریں گے تو تیسرے روز آپ اس کو چینج کر کے پھر دوسرے ٹائپ کے سامان رکھیں گے تو اس طرح آپ لوگوں کا گاہک کا دل ٹوٹے گا اور آپ کے چینل میں مطلب آپ کے دکان میں نہیں آئے گا تو ناظرین چینل بھی اس طرح ہوتا ہے اور سب سے مین چینل کا تیم ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کو سلک کرنا ہے ناظرین دوسرا چیز چینل کا وائس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا وائس کلیر ہونا چاہیے اور سمجھانے کا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا بندہ اگر ایک بار آپ کے آئیس وائس کو سنیں تو اس کو سمجھ میں آ جائیں اور آسن زبان میں اس کو بیان کریں تاکہ ہر سامنے بندہ آپ کے چیز کو دیکھ کے اور صحیح سمجھے اور اس سے اس کو فائدہ ملے مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ اچھا کیمرہ نہیں ہے اچھا موبیل نہیں ہے اچھا ٹائی فورڈ نہیں ہے اچھے میک نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر محنت کریں گے کچھ ایسا جگہ میں کم ہوا چل رہا ہے ساؤنڈ کلیر ہے کوئی پیچھے شور وغیرہ نہیں ہے تو اس طرح آپ کام کریں گے تو آپ کا چینل کا یہ جو دوسرا ٹپس ہوئے گا تو یہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کے لئے کوئی مہنگے چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کی محنت پر ڈپینٹ کرتا ہے ناظرین اس کے بعد تیسرا ٹپس ہوتا ہے آپ کا تامنیل آپ لوگوں کا تامنیل اتنا ایتنٹک ہونا چاہیے اتنا مانے خیز ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو آپ ورڈ اور پونٹ لکیں گے اس پونٹ کو اس طرح لکھنا چاہیے کہ آسانی سے کوئی بندہ اس کو پڑھ سکے سمجھ سکے دیکھے اور اس کا دل بولے کہ اس چیز کے اوپر کلک کرنا ہی کرنا ہے تو اس طرح آپ کے ویڈیو کا جو کلک کا ریشو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا چینل میں ویو آنے کا چانس زیادہ ہوئے گا تو ناظرین یہ ہو گیا اس کا تیسرا ٹپس اور بہت ہی اہم چیز ہوتا ہے ناظرین چوتھا چیز ہوتا ہے آپ کے ویڈیو کا ٹائٹل اور ڈسکریپشن اس چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو ہمیشہ کوئی اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ویڈیو کے مین چیز ہوتے ہیں اور ویو آس تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہوتا ہے تو ناظرین اگر آپ اپنے چینل کے ویڈیو کا ٹائٹل اچھے طریقے چھنتے ہیں اس کے ڈسکریپشن صحیح لکھتے ہیں اور اس کے ٹیکس صحیح لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویڈیو سرچنگ میں آنے کا اس کو زیادہ چانس ہوئے گا اور اس سے یوٹیوب آپ کو ریکمینڈیشن اور دوسرے سجیشن میں آپ کا ویڈیو کو بیج دے گا اور اس سے آپ کے چینل میں مطلب ویو آگے آنے کا اور بھی چانس ہے اور جو بندہ آپ کے ویڈیو میں ایک بار آئے گا تو مکمل اس کو واش کرے گا تو اس سے آپ کا بھی چینل میں مطلب اس کا واش ٹیم بڑھ جائے گا تو آپ کے چینل میں یوٹیوب زیادہ امپریشن ویڈیو کو دے گا اور زیادہ لوگوں کو پہنچائے گا ناظرین سب سے پانچوں اور آخرہ ٹپس یہی ہے کہ آپ کے ویڈیو کو ایسیو کرنا ضروری ہے تاکہ جب تک آپ اپنے ویڈیو کو ایسیو نہیں کریں گے تو آپ کے ویڈیو مکمل لوگوں تک نہیں پہنچے گا اور جو ویورس اس کے طلبگار ہیں اس تک نہیں پہنچے گا تو اس طرح آپ کا چینل میں آپ کو ترقی کرنے میں بہت ٹیم لگے گا اگر اس پانچ چیزوں کے اوپر آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ ایک دو مہینے کا اندر سکسس ہو جائیں گے امید ہے کہ آج کا اس ویڈیو آپ لوگوں کو ایمپورٹنٹ لگا اور آپ لوگوں نے کچھ سیکھا اگر ناظری سیکھا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اگر کریٹر ہم سفر میں نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر کے بل نوٹیفکیشن کو آن کریں اپنا حیال رکھئے ٹیک کیئر گوڑ بائی اللہ حافظ